محمد علی صدپارہ ہمارا قومی ہیرو جو محدود وسائل میں اپنے ملک کا نام اس مقام پر لے گیا جس کا خواب دنیا دیکھتی رہی پہاڑوں کی جنت میں رہنے والا قومی ہیرو اس وقت کیٹو کی پہاڑی پر لا پتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلالعمت اور آپ دیکھ رہے ہیں بلالعمت ٹیکنک یوٹیوب چینرل دوستو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محمد علی صدپارہ کی اپڈیٹ دینے والے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ریٹ بٹن دبا کے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دی ہوئی بل کے آئیکن پر بھی کلیک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن بار وقت آپ تک پہنچ سکے ایک قومی ہیرو محمد علی صدپارہ جو ہمارے ملک کا پرچم بلند ترین پہاڑیوں پر لہرانے والے پانچ دن سے کیٹو پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی پر اپنے دوستوں کے ہمراہ لاپتہ ہیں میری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ رب کے حضور دعا کریں کہ خیر و حفیت سے اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جائیں اکسیجن ماسک کے بغیر کیٹو کی پیشانی پر اپنے پیروں کے نشان لگانے والا محمد علی صدپارہ کیٹو کے حسن کی رہنائیوں میں کہیں کھو گیا ہے یہ وہی کیٹو ہے جس پر جمعی برف کی ہرتے میں کسی سر پھرے کا جسم دفن ہے اس کے ماتھے کو بوسا دینے کئی اشاق کے کافلے گے مگر اکثر اس کے حسن کے تاب نہ لاسکے اسے سر کرنا کو پیمائی کی دنیا کا اکثر ایوارڈ مانا جاتا ہے سکردو کے اے گاؤں صدپارہ سے تلق رکھنے والا محمد علی صدپارہ ہمارا وہ ہیرو ہے جو بغیر اکسیجن ماسک کے اس کو سر کرنے والا پہلا پاکستانی ہیرو ہے وہ کیٹو کی بول بیلیوں میں کہیں کھو گیا ہے اس کا واپس آنا ضروری ہے کہ وہ بتا سکے کہ دنیا کے بلند ترین مقام سے دکھائی دینے والا منظر کس قدر خوابناک ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی ریٹ بٹن دبا کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا تو آپ کا بہت بہت شکریہ تمام عوام سے تمام پاکستانیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے پاکستانی ہیرو محمد علی صدپارہ کے لیے دعا گو رہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ